ناظرین اگرامی حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ میاں نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی آپ کا ذکر قرآن پاک میں انیس بار آیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں فرشتوں نے کہا اے اللہ تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیہ کرے اور خون کرتا پھرے ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اللہ میاں نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ انہوں نے کہا تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بکشا ہے اس کی سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم پھر اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا اس کا ذکر پہلے بھی میں ویڈیو میں کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میراؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مگر ایک خاص درحت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے پہکائے میں آ جاتے ہیں شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے نراز تھا ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور اللہ تعالیٰ کی نانت اس پر ہوئی اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ میاں کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حبہ علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا اس درات کا پھل تم ضرور کھاؤ اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گی جنت میں سے کبھی نہ نکلو گی آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حبہ بھول سے شیطان کے بیقائے میں آگئی اور درات کا پھل کھا لیا پھل کھاتے ہی دونوں ننگی ہو گئے اور جنت کا لباز ان کے بدن سے غائب ہو گیا وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درات کے پاس نہ جانا شیطان کے پہنے میں نہ آنا وہ تمہارا دشمن ہے تم اس کے کہنے میں آگئے اب تم اور ہوا جنت سے چلے جاؤ دنیا میں جا کر رہو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بیقائے میں آنے کا بہت رنج ہوا بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے آخر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آگیا حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی اے ہمارے رب ہم نے وہ اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گرگڑا کر مانگی اور اللہ تعالیٰ بھی تو بہت رحم کرنے والے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے گلتی سے ہو گیا ہے آئندہ ایسا نہ کروں گا تو وہ ماف کر دیتے ہیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ماف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہارے اولاد دنیا ہمیئر ہو اور یہ بات شاد رکھو کہ میری طرف سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تم اس کا کہنا ماننا اور جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہم جو لوگ میری نبیوں کی بات کو نہیں مانے گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ علیہ السلام دنیا میں رہنے سائنے لگے خوب جی لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور ان کی بہت اولاد ہی اور دنیا میں سب جگہ عباد ہوتی رہی حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہتے کہ تم کبھی شیطان کے بہکائے میں نہ آنا وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لئے بہکاتا رہتا ہے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا سچ پولنا کسی پر سرم نہ کرنا ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا آخر کار نو سو سال زندہ رہ کر وفات پا گئے ناظرین اکرامی یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اصداروں کے ساتھ ضرور شرکیجئے گا اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت علانے کے بعد